ہم نے لچہ پراتھا دیکھ بنایا انڈاز میں رہا ہے یہ بات کری ہے آپ اپس منٹ طاست ہو سکہے ہو کہ آئیانی ہے لائک مت کر اگر اگر یہ ریسی بھی پسند آئی گی تو لائک خوان رہا × بہت کا ہے یہ اتنا خزدہ ہے کرا یہ ریسی ہی بھی چکیں اگر آپ کو ریسی بھیم رکھی ہیں تو لائک سے تو ترجم کے لکھو ڈائی ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہمارا نوٹفیکیشن آپ کو ملیں اور میں نے یہ لچھا پراتھا کس طرح بنایا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو چلی آئیے لچھا پراتھا بناتے ہیں اور جلدی سے اس ریسیپی کو لائک کر دیجئے بللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و کرم ہوں گے آج میں لچھا پراتھا بنا لی ہوں ایک ویڈیو میں پہلے بھی بنا چکی ہوں لچھا پراتھا کی لیکن میں نے ایک اور نیا طریقہ نیا تجربہ کیا مجھے اچھا لگا بہت ہی اچھا رزلٹ آیا تو میں نے سوچا آپ سے کیوں نہ اس کی ویڈیو جو ہے وہ شیئر کر لی جائے تو میں نے آٹھا جو ہے وہ میں نے نورمالی ایسے گون لیا کہ دو کپ میں نے آٹھا لیا اور یہ آٹھا گندوں کا ہے آپ چاہیں تو آپ میدے سے بنا لیں اور میدہ جو ہے یا فائن آٹھے سے بنا لیں میدے سے جو ہے لچھا پراتھا بہت اچھا بنتا ہے بہت ہی زبردست آتا ہے لیکن میں آج گندم کے آٹھے سے بنا رہی ہوں کیونکہ مجھے سوٹ نہیں کرتا میدہ زیادہ اور تو میں نے گندم کا آٹھا جو ہے دو کپ آٹھے میں دو کھانے کے چمچ گھی ڈالا ہے اور تھوڑا سا نمک ڈال کر میں نے نورمالی جیسے آٹھا گونتا ہے اب میں بیلتی ہوں اس کو اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کس میتھڑ سے یہ لچھا پراتھا بنایا ہے بہت ہی اچھا رزالٹ آیا ہے تو آپ اس کو میدے سے بنا لیں میں نے اس کو بیل لیا ہے اور کافی پتلا سا بیلہ ہے یہ دیکھیں مطلب بیل لیں اس کو صحیح طریقے سے جیسے بیلتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس پر میں نے گھی جو ہے وہ میں لگاتی ہوں گھی میں نے میلٹ کر لیا ہے اور گھی آپ نے اچھے طریقے سے لگانا ہے میلٹ کر لیا ہے گھی اور ہی میں اب ہر جگہ جو ہے وہ لگا دیتی ہوں اس کا اچھے طریقے سے یہ دیکھیں ہر جگہ میں نے گھی لگا دی اب چھوڑی کی مدد سے یا پیزہ کٹر کی مدد سے جیسے بھی آپ چاہیں بہت ہی باریک سٹریپ نہیں کیا نے کٹیا ہے بہت ہی باریک ٹھیک ہے نا یہ رکھیں یہ دیکھیں یہ کتنی باریک ہونے چاہیے یہ transactions میں ایک ہاتھ سے آپ کو دکھانے پا رہی ہوں کے میں واعت کٹ کے آپ کو بتاتی ہوں آپ رکھیں کتنی باریک ہے کس کی لیئرز کاٹی ہیں یہ دیکھیں کہ کسی باریک ہونی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی بہت باریک آپ نے اس طرح کر کے اس کی ساری لیئرز کاٹی ہیں میں کاٹ کے دکھاتی ہوں دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کسی باریک اس کی سٹرپس کاٹی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح میں نے اس کو کاٹ لیا ہے اور آپ تو آرام سے پیزا پکٹر کی مدد سے بھی اس کو کاٹ سکتے ہیں اب میں اس کے اوپر پھر اچھے طریقے سے جو ہے وہ گھی لگا دیتی ہوں ایک دفعہ یہ اچھا طبی بنتا ہے جب اس پر ہم اچھے طریقے سے گھی لگاتے ہیں اسی کی مدد سے یہ خستہ ہوتا ہے مام پہ میں نے لگا دیا ہے گھی یہ دیکھیں اب ہم اس کو اس طرح کٹھا کرنا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح رول بناتے ہوئے اس کو میں کٹھا کر لیتی ہوں یہ کٹھا کر لیا ہے یہ دیکھیں اور اس کے اوپر ایک اور دفعہ میں گھی لگاتی ہوں اچھے طریقے سے پھر گھی لگا لیا میں نے اس کو اور اب جو ہے وہ میں اس کو اس طرح لپیٹنا شروع کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ لپیٹ گیا ٹھیک ہے اب چاہیں تو اس طرح بنا کر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں تاکہ اس کو ریسٹ آ جائے پانچ منٹ چھوڑنے کے بعد آپ نے اس کو بیلنا نہیں ہے آپ نے ہاتھوں کی مدد سے ہی اس کو جو ہے پریس کر کر کے تو اس کو تھوڑا سا بڑا کر لینا ہے اور تھوڑا سا گھی لگاتے جائیں ہاتھ پہ اور اس کو پریس کرتے جائیں آپ نے بیلنا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو بیلنا نہیں ہے آپ نے آپ نے صرف گھی لگا کر اور ہاتھوں کی مدد سے اس کو اس طرح پریس کر کر کے آپ نے اس کو پھلا لینا ہے بڑا کر لینا ہے لیکن بہت زیادہ بڑا نہیں کرنا آپ نے بس نورملی جتنا پراتھا ہوتا ہے اس سے چھوٹا رکھیں گے تھوڑا سا کم رکھیں گے پراتھے کو میں نے اس طرح ہاتھوں سے اتنا پھلا لیا ہے اور یہاں جو ہے تبے پر میں نے تھوڑا سا گھی ڈال دیا ہے تبا ہو گیا ہے گرم اب میں پراتھا اٹھا کر جو ہے وہ تبے پر ارام سے جو ہے ڈال دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہاتھ سے مشکل ہو رہا ہے آپ نے بہت ہی آرام سے اس کو آپ تو دونوں ہاتھوں سے ڈالیں گے میں نے ایک ہاتھ سے ڈالا ہے تو مجھے تھوڑا سا پرابلم ہوا ہے آپ نے فلیم کو سلو کر دینا ہے اور اس کو ہلکا سا جو ہے وہ پکنے دینا ہے اور تقریبا تیس سیکنڈ کے بعد آپ نے اس کو پلٹانا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا گھی لگا کر چال دیا ہے اب اس کو پلٹاتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کو تیس سیکنڈ کے بعد پلٹائیں گے ہم الحمدللہ جی آپ دیکھیں اس کی لیئرز دیکھیں میں آپ کو چیک کراتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی زبردست لیئرز آئی ہیں اس کی اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو یہاں سے چیک کراتے ہوں یہ دیکھیں اگر آپ میدے سے بنائیں گے تو زیادہ اچھا بنے گا آپ دیکھ سکتے ہیں لیئرز اس کی ٹھیک ہے اس کو اتار لیتے ہیں آپ اس کی لیئرز چیک کریں آپ اس کی لیئرز چیک کریں یہ دیکھیں میدے سے بنائیں گے تو اور زیادہ اچھا لگے گا اور زیادہ مزے کا ہوگا اگر آپ کو ریسیپی پسند آگی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ نورکیشن آپ کو ملتے رہے وقت پر اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں لیکن کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا لچھا پراتھی کی یہ والی ریسیپی آپ کو کیسی لگی ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست لچھا پراتھا ہے اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے موسیقا موسیقا